السلام علیکم ناظرین میں علی معاویہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مدارس نیوز جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما حافظ حمداللہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے علاقے مستونگ میں روڈ کنارے مولانا حافظ حمداللہ صاحب کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا اس کے نتیجے میں مولانا حافظ حمداللہ سمیت کئی افراد زخمی ہوئے جن میں حافظ صاحب کا ڈرائیور اور ایک ساتھی بھی شدید زخمی ہے زخمیوں میں ایک خاتون بھی شامل ہے ابتدائی طبی امداد کے لیے مولانا حافظ حمداللہ سمیت تمام زخمیوں کو نواب غوث بخش ہسپتال مستونگ منتقل کیا گیا تاہم مزید علاج کے لیے مولانا حافظ حمداللہ صاحب کو کوئیٹہ منتقل کیا جا رہا ناظرین یاد رہے کہ اس دھماکے میں دشمن کا نشانہ حافظ حمداللہ صاحب تھے جنہیں اللہ تعالیٰ دشمن کے ناپاک ازائن سے محفوظ رکھا شاہ اللہ حافظ صاحب بہت جلد سے ہتیاب ہو جائیں گے ازا ترین اپڈیٹس کے مدارس نیوز یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں